اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید عمر فاروق اپنے چینل عمر سبیکس کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو یہ چینل جب میں بنا رہا تھا تو چینل کو بنانے کا جو بیسک میرا پرپس تھا جو مقصد تھا وہ صرف یہی تھا کہ میں اپنے پاس جو بھی انفرمیشن ہے جو بھی نالج ہے میں وہ لوگوں کے پاس پہنچا ہوں اور میری سوڑی بہت محنت سے اگر کسی ایک انسان کا بھی اگر بھلا ہوتا ہے اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو محنت ہے جو میرے کام کیا ہے وہ فولفیل ہو گیا ہے میں نے اپنی جو ریسپانسوڈیٹی دی وہ فولفیل کی ہے تو میں اس چینل پر مختلف اپیسوڈز آپ کے سامنے لے کے آتا رہتا ہوں جس میں ہم سیکسیس پر بھی بات کرتے ہیں موٹیویشن پر بھی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ سوشل ایولز پر بھی بات کرتا ہوں تو آج جی سوشل ایولز پر میں آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہماری روٹین لائف کا بہت بڑا پارٹ ہے اور اس میں میں کچھ ایسے آپ کے سامنے فیکٹس آج رکھوں گا کچھ ایسے ہوش ربہ انکشافات آپ کے سامنے کروں گا کہ جب آپ وہ جانیں گے تو آپ ضرور یہ سوچنے کو مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ہم لوگوں کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے بٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میک شور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بارے میں کو پریس کریں بکہ ہم شور میرا ہی چینل آپ لوگوں کی لائف میں ضرور ویڈیو ایڈ کرے گا تو دوستو بات کر لیتے ہیں کچھ سوشل ایول سے ریلیٹڈ ایک ایسی موشرتی برائی جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پائی جاری ہے اور ہم میں سے اکسر لوگ موبائل فون رکھنے کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں مجھ سمیت بہت سے آپ لوگ ہوں گے اور اپنی جیب کے مطابق ہم لوگ موبائل فون پرچیس کرتے ہیں اور ہر سال ڈیر سال کے بعد دو سال کے بعد ہر انسان کی اپنی پرائیورٹی ہوتی ہے وہ ایک موبائل فون جو ہے وہ پرچیس کرنے ہیں مارکٹ میں جاتے ہیں اور پرابلم ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں ایک اسپیشلی ان ایشیا چاہے وہ پاکستان ہوئی ہے نیبرنگ کنٹریز ہو جو ہم لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ جو کسٹمرز ہوتے ہیں وہ پورے پیسے دے کر بھی ہم اچھی چیس نہیں خرید پاتے ہیں یہ ایک ایسی عجیب سی برائی ہماری معاشرے میں پھیل چکی ہے کہ لوگ اپنا فائدہ کرنے کے لیے باقی لوگوں کا نبسان کرنے سے ہرگز بھی نہیں گھبراتے ہیں آپ کو میں جو بات آج بتانے جا رہا ہوں وہ بیسکلی یہ ہے کہ جب ہم لوگ موبائل فون پرچیس کرنے جاتے ہیں جو لوگ یوز موبائل فون پرچیس کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ تو فراڈ ہوتے ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی میں بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ کیسے فراڈ ہوتے ہیں بٹ جو لوگ نیو موبائل فون پرچیس کرنے جاتے ہیں مارکٹ میں ان کے ساتھ جس جس طرح کے فراڈ ہوتے ہیں اور ہم لوگ بڑے خوشی خوشی جا رہے ہوتے ہیں کہ میں نیا موبائل فون پرچیس کرنے جا رہا ہوں اور گھر آ رہے ہوں is کہ میں نیا موبائل ہون پرچیز کر کے آ رہا ہوں but question یہ ہے کہ کیا جو ہم موبائل فون پرچیز کر کے لے کر آ رہے ہیں کیا وہ واقعی میں نیا موبائل فون ہے ایسا حرکس نہیں ہوتا کیونکہ ہم میں سے جتنے لوگ موبائل فون ایک نیا پرچیز کر کے لے کر آتے ہیں ان میں سے 80-90% موبائل فون جو ہیں وہ نیون نہیں ہوتے ہیں وہ ری پیکٹ موبائل فون ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی میرے پاس کوئی practical example تو یہاں نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ یہ ری پیکٹ ہے اور یہ ری پیکٹ نہیں ہے بٹ میں کچھ آپ کے سامنے ایسی باتیں کچھ ایسے فیکٹ ضرور رکھوں گا کہ جب آپ موبائل فون لینے جائیں تو ان چیزوں کو ضرور اور سے دیکھیں کہ آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ موبائل فون جو ہے یہ ری پیکٹ ہوا ہے یا اس کی جینون پیکنگ ہے ٹھیک ہے اب لوگ جو ہیں جو کسٹمرز کو لوٹتے کیس طرح سے ہیں کہ ایک موبائل فون کسی بندے نے پرچیز کیا وہ اس نے ایک دن یا دو دن یوز کیا ایک ہفتہ یوز کیا بیس دن یوز کیا اس کے بعد اس کو پیسو کی ضرورت پڑ گئی اس کو موبائل فون اچھا نہیں لگا تو جب وہ سیل کر دیتا ہے تو جو شاپ کیپرز ہوتے ہیں وہ ہی دیکھتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن تو بلکل صاف ستری ہے بہتر کنڈیشن ہے وہ اس کو ذرا اور چمکاتے ہیں اس کو ری پیک کرتے ہیں اس کے اوپر دوبارہ شاپنگ جو پیکنگ ہوتی ہے وہ دوبارہ کر کے اور اس موبائل فون کو نیا کر کے سیل کر دیتے ہیں جس کا ہم لوگوں کو اس وقت نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ میرے ساتھ ایسا ہو کیا رہا ہے اور پھر اب کیونکہ وارنٹی کارڈ اس طرح سے فیزیکل نہیں آتے ہیں وارنٹی کارڈ بھی آن لائن وارنٹی ہوتی ہے تو وہ 99% لوگ آن لائن وارنٹی کو چیک نہیں کرتے ہیں کہ آپ مجھے دکھائیں کہ یہ موبائل فون جو ابھی آپ نے آن کیا ہے یہ کیا آج کے اسی ٹائم میں ابھی آن لائن وارنٹی سٹارٹ ہوئی ہے یا پندرہ بیس دن مہینہ پہلے یا ایک ہفتہ پہلے کی اس کی وارنٹی یا ایک دن پہلے کی بھی اس کی وارنٹی چاہے سٹارٹ ہوئی ہے کوئسٹن یہ ہے کہ یہ کام شاپ کیپر سے ہیں وہ کرتے کیوں ہیں ری پیک موبائل کو اور کیا وجہ ہے کہ اس کو کرتے کیوں ہیں کیونکہ کمپنییں اس کی پالیسیز ہوتی ہیں کمپنی ٹارگٹ دیتی ہے ہر شاپ کیپر کو کہ آپ نے ایک مہینے کے اندر ہمارے ہزار فون سیل کرنے ہیں یا پانچ سو سیل کرنے ہیں وہ ہر شاپ کیپر کو لیے ڈیفرنٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں تو اس ٹارگٹ کو کیونکہ اب ضروری نہیں ہے کہ اتنے سارے موبائل فون سیل آؤٹ ہو جائیں اس ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لیے کیونکہ اس پہ ان کو بائک ملتی ہے یا اور موبائل فون ملتے ہیں یا کچھ پرسنٹ ایج مل جاتی ہے کچھ پیسے مل جاتی ہیں گفٹنگ مل جاتی ہے اس ٹارگٹ کو اجیف کرنے کے لیے یہ لوگ موبائل فون اوپن کرتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ سیم سے اس کو ایکٹیو کرتے ہیں جب کمپنی کو بتا لگ جاتا ہے ہاں جی اس شاپ سے ہم نے اتنے موبائل فون انہوں نے سیل کر دی ہیں اتنے موبائل فون جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں تو وہ ان کو کچھ فائنینشل بینیفٹ دیتے ہیں چاہے وہ بائک کی شیپ میں ہو فورن ٹور ہو اے کنڈیشنر ہو شاپ کے بل ہو وہ ڈیفرنٹ ان کو آفرز دیتی ہیں اور یہ ہر کمپنی کو شاپ کیپرز اسی طرح لوٹتے ہیں اور جو کسٹمرز ہیں ان کو صحیح مائنوں میں چونہ لگایا جاتا ہے جب وہ موبائل فون ایکٹیو ہو جاتا ہے ان کو جو بینیفٹ ملنا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے تو وہ اس موبائل فون کو دوبارہ سے ری پیک کرتے ہیں اور پھر اس کو نیو موبائل فون کلیم کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں اگر کہانی صرف اتنی ہی ہو تو یہ بھی بات کسی حد تک ہم لوگ برداشت کر سکتے ہیں بٹ پرابلم اس سے بھی آگے کا ہے اس سے آگے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف موبائل فون کو اوپن کرتے ہیں اسے ایکٹیو کرتے ہیں بلکہ اس موبائل فون میں موجود جو چارجر ہوتا ہے اس کو چینج کر کے چائنہ سے امپورٹ کی ہوئی جو کوپی ہوتی ہے وہ رکھ دی جاتی ہے ہینڈ فریج ہو ہوتی ہے وہ کوپی رکھ دی جاتی ہے جو کیبل ہوتی ہے جو جو ڈیٹا کیبل ہوتی ہے چاہے وہ ٹائپ سی کی ہو یا مایکرو یویویس بی کےبل وہ کوپی رکھتی جاتی ہے جو جنون چیزیں ہوتے ہیں یہ اس کو پھر سیپرٹلی سیل کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا جو پیٹ ہے وہ اتنی آسانی سے بھرنے والا نہیں ہوتا بہت سے شاپ کیپرز جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کو باتیں میری بوری ضرور لگ رہی ہوں گی بٹ میں یہ ویڈیو صرف سفر کسٹمرز کے لیے بنا رہا ہوں کیونکہ وہ لٹتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو پہچان کیسے سکتے ہیں کہ یہ جو موبائل فون ہے یہ ری پیک ہے یا یہ جنون پیکنگ ہے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی جائیں کسی بہت ہی زبردست پیٹنٹ شاپ پہ جائیں اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پیٹنٹ شاپ یا جو شاپ کی پر آپ کا جاننے والا ہے کہ وہ آپ کو چونہ نہیں لگائے گا بٹ پھر بھی کسی نہ کسی حد تک اس پر ٹرسٹ آپ کر سکتے ہوگی یہ میرا بہت قریب جاننے والا ہے ایک اور سلوشن اس کا یہ ہے کہ جب بھی موبائل فون آتا ہے تو اس کی پری آرڈر بوکنگ سٹارٹ ہوتی ہے آپ شاپ سے چند ہزار روپے کا چند سو روپے کا ڈسکاؤنٹ لینے کی بجائے آپ پری آرڈر کریں جہاں آپ پچاس ہزار پچپن ہزار روپے کا موبائل فون پرچیز کرنے کے لئے تیار ہیں وہیں دوڑھائی ہزار تین ہزار کا آپ آن لائن پری آرڈر کو نہیں کرتے اس کے ساتھ آپ کو کوئی گفٹنگ مل جاتی ہے اچھے گفٹس مل جاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو موبائل فون کمپنی کی طرف سے آتا ہے وہ کبھی بھی ری پیک نہیں ہوتا ہے اس کی آپ کو یہ گرانٹی ہوتی ہے کہ یہ ری پیک نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اچھا آپ نے شاپ سے ہی اگر پرچیز کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو کمپنی کی جو پیکنگ ہوتی ہے آپ شاپ کی پر کیا کرتے ہیں کہ وہ جب بھی موبائل جی میں اوپن کر دوں فوراں سے سیل کاٹنے شروع کر دیتے ہیں آپ نے ان کو فوراں سے سیل نہیں کاٹنے دینی آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو فون ہے اس کی جو پیکنگ ہے یہ لوز اس کی شاپنگ بیک چڑھا ہوا ہے اس میں کتنی جگہ جوڑ ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو کمپنی کی جو پیکنگ ہوتی ہے اس میں جوڑ نہیں ہوتی ہے اس کی جو پیکنگ ہوتی ہے وہ بہت سموت ہوتی ہے بہت ٹائٹ پیکنگ ہوتی ہے یہ کمپنی کی پیکنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ ایک مشین کے تھوہ ہوتی ہے اور یہ جس ہیٹر کے تھوہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو بہت غور سے دیکھنا ہے کہ اس کی پیکنگ میں جوڑ کتنے ہیں اگر جوڑ ہیں آپ کو جوڑ نظر آ رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں یہ ری پیک ہوا ہے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں یہ کسٹمرز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو دیکھیں اوریجنل سیل لگی ہوئی یہ جو سیلے ہوتی ہیں چاہے وہ کمپنی کی ہو پی ٹی اے کی ہو ایک ایک ڈیڑھے روپے کی یہ سیلے بن جاتی ہیں اور ہر شاپ کیپر کا اگر کبھی تلاشی لی جائے تو اس کے آپ کاؤنٹر میں دیکھئے گا یا ان کا جو سٹور ہوتا ہے وہاں پر آپ کو لاکھوں ہزاروں کے جداد میں یہ سیلے مل جائیں گی تو یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سیل لگی ہوئی ہے ان کے پاس اتنے زبردست طریقے ہوتے ہیں کہ یہ سیل کو کٹتے نہیں ہیں جب یہ فرس ٹائم اوپن کر رہے ہوتے ہیں یہ سیل کو جسٹ اٹھاتے ہیں موبائل فون نکالتے ہیں اس کو ری پیک کرتے ہیں اور وہی سیل دوبارہ پیسٹ کر دی جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ طریقے ہیں ان لوگوں کے پاس میں تو ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو شاپ کیپر ہیں کہ خدا کے واسطے لوگوں کو چونے لگانا لوگوں کو دھوکہ دینا بند کریں کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے اگر آپ اس کو حق حلال کے طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیں حق حلال پر ہی اگر اپنا بھروزہ کرنا شروع کر دیں تو آپ کا گزارہ بہت اچھا ہو جائے گا اس طرح سے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر گئے جو آپ لوگ پیسہ کمارے ہیں اس سے آپ کا اچھا گزارہ نہیں ہونے والا ہے پھر کسٹمر سے میرے یہ ریکویسٹ ہے کہ چند ہزار کا ڈیڑھ ہزار دو ہزار روپے کا ہی فرق ہے کیونکہ اگر ایک پچھپن ہزار روپے کا کمپنی کا موبائل فون ہے اور وہ مارکٹ سے آپ کو پچاس کا مل رہا ہے تو کمپنی کا ریٹ پچھپن ہے شاپ کی پر پچاس کا کیسے دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ چند ہزار روپے کا جو بینیفٹ ہے اتنے پیسے لگانے کے باوجود چند ہزار کی ہم بچت کرنے کے لیے اپنا جو اتنا بڑا نفسان کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا آوائیڈ کریں کیونکہ آپ نے موبائل فون لینا ہے اس کی ورث کے مطابق ہمیں ملنا چاہیے جو اس کی ایکشوئل ورث ہے جو لوگ یوز موبائل فون لیتے ہیں ان کا تو کوئی پرسانے حال نہیں ہے کیونکہ ان میں سے زیادہ تر موبائل فون کی جو بیٹریز ہیں وہ یہ لوگ چینج کرتے ہیں کیونکہ آپ موبائل فون چاہے وہ سیل پیک بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو بھی اوپن کروا گیا اس میں سے بیٹریز چینج کر دیتے ہیں یہ لوگ چارجر آپ کو کبھی جنون نہیں ملے گا آپ کو ہینڈ فری کبھی جنون نہیں ملے گی آپ کو ڈیڈا کیبل کبھی جنون نہیں ملے گی تو اتنے اتنے دھوکے ہیں اس کام میں کہ میں تو یہ سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ شاپ کیپرز ہیں یہ صبح سے جھوٹ اور دھوکے کا کام شروع کرتے ہیں رات تک جھوٹ اور دھوکے کا کام کرتے ہیں پتہ نہیں اور کتنے عرصے یہ کام چلے گا گفنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر نظر رکھیں اور کمپنیز کو بھی چاہیے کہ آپ یا تو ان شاپ کی پرز کے بعد اپنا مال دینا بند کریں اپنی آٹلیٹس خود بنائیں چاہے وہ سیمسنگ کی ہو شاو می کی ہو واوے کی ہو ویوو کی ہو اپو کی ہو وہ اپنی آٹلیٹس خود بنائیں اور وہاں سے موبائل فون سے کرنا شروع سارٹ کریں کیونکہ ایک موبائل فون میں اگر پرابلم نکلتا ہے تو اس میں کمپنی کی بھی بدنامی ہوتی ہے تو یہ ہی میری آج کی ویڈیو تھی اگر آپ کے ساتھ کبھی یہ فراد ہوا ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو شاید لوگ سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا اپنے کروانوں کو بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ